اسلام علیکم سر آپ کا نام گوڈ نیم سر ہے جی میرے نام باکر ہے جی یہ خالیس سنگز میرا برینڈ ہے اور خالیس سنگز کے بینر کی نیچے ہمیں ساری چیزیں پیور اورگینک اور نیشنل جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اس فارم مارکیٹ کے اندر تو اس سر آپ کے پاس کون کون جی پروڈکٹس ہیں میرے پاس جی مرنگا کی ایک رینج ہے مرنگا پاودر ہے مرنگا کی ٹی یہ ٹی ہے مرنگا کی پاودر ہے پھر مرنگا کا آئلز ہے یہ سیٹ کا آئلز ہے جی اس کے علاوہ میرے پاس جو ٹیز کی اندر ہیں وہ آلیف ٹی ہے پتوں کی زیتون کی پتوں کی ٹی ہے جی اور یہ ٹی مور ہے یہ وائٹ تھائم ہے اور یہ اس کے علاوہ میرے پاس سلجید ہے پیور سلجید جو ہے وہ ہم نے ہماریان ماؤنٹین سے ہماریان سے جو ہے وہ کلیکٹ کی ہوئی ہے پھر ہمارے پاس اسنشل آئلز ہیں جیلینگ جیلینگ ہے اور یہ میرے پاس سی بک تھون آئلز ہے یہ فیس بے یوز ہوتا ہے موسچرائزر اور کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر یہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ زیادہ تر ایکسپورٹ ہی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس جی نیچرل اور آرگینک ہلدی ہے یہ ہلدی وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہلدی کا ایکٹیف کانٹنٹ ہے جو کلکرمن جس کو کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے پاکستان میں کیونکہ اس کو ہم دھوپ میں جو ہے نا وہ خوشک نہیں کرتے اس کو ہم ڈی ہائیڈیٹر میں کرتے ہیں تو جب ڈی ہائیڈیٹر کے اندر آپ کسی چیز کو خوشک کرتے ہیں تو اس کی نیٹریشنل ویلیو جو ایوپوریٹ نہیں ہو جاتی وہ اس کے اندر انٹیکٹ رہ جاتی ہے اس لیے اس کے کلکرمن لیول سب سے زیادہ ہے جو کہ ساڑھے پانچ اور چھ پرسنٹ موجود ہے مورمل ہلڈی جو آپ کو پنسار کی دکان سے یا یہ باقی جو بڑے بڑے برینڈ ہیں ان سے ملے گی تو اس کا ون پوائنٹ فائف ڈیڈ پرسنٹ جو ہے وہ کلکرمن لیول ہے اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان میں ہلڈی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ہے انٹرنیشنل ٹیسٹنگ انٹرنیشنل ٹیسٹنگ میں جب اس کا ون پوائنٹ فائف یا دو پرسنٹ کلکرمن لیول آتا ہے تو اس کی ایکسپورٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو ڈی آئیڈریٹر میں اس ٹیکنیک کی پروسس کریں جہاں پہ ساڑھے پانچ اور چھ پرسنٹ جو انٹرنیشنل ایکسپٹیبل لیول ہے کلکرمن کا تو پھر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے والی اس ہلڈی کی خاص بات چیہ ہے کہ اس کا کلکرمن لیول جو ہے ساڑھے پانچ اور چھ پرسنٹ ہے جو کی انٹرنیشنل ایکسپٹیبل ہے اس کے لئے میں میرے پاس جی یہ کنوہ ہے کنوہ ایک اجناس ہے نہیں گرین ہے اس کو پاکستان میں گروہ کیا جا رہا ہے فیصل آباد اگری کلچر یونسٹی کی ہلپ سے اور یہ گولٹین فری ہوتی ہے اور آلٹرنیٹر ہوتی ہے ٹو دا رائس اور سپیشلی آپ کا گندم ویٹ ورہ کے لیے اور مکہی ورہ کے لیے بھی جو اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو کینوہ ہی نام ہے کیونکہ یہ ابھی اس کو ایکپیریمنٹ کر کے اور ابھی اس کی پیداوار جو ہے نا وہ شروع کر دی گئی ہے پچھلے دو سالوں سے ایک وافر مقدار میں پاکستان میں یہ ایولیبل ہوتی ہے ویٹ لاؤس کیلئے یہ بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر گولٹین فری ہوتی ہے یہ اور کچھ الرجیز لوگوں کو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی ڈاکٹر یہ اس کو ریکمینٹ کرتے ہیں اس کاٹا بھی بنا کے چھوٹی روٹی بنا کے لیے اس کو کھایا جا سکتا ہے دوسرا اس کو چاول کی طرح پانی میں بوائل کر کے رائس کی طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور سالات کے ساتھ تو یہ بہت زبردہ سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سالات کی ایک پلیٹ بنائیں اس کے ساتھ جو تھوڑا سا کینوہ ایڈ کر لیں اور تھوڑا سا ساتھ اس کے ساتھ پروٹین کا ایک پورشن جو ہے وہ گوشت کا اس کے ساتھ ایڈ کر دیں تو آپ کے مکمل کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ڈائٹ بن جاتی ہے اسی طرح میرے پاس چھیا سیڈ ہے جی چھیا سیڈ آج سے پہلے جو ہے نا وہ بھی جو ہے میکسیکو سے اور امریکہ سے جو ہے نا اس کو امپورٹ کیا جاتا تھا یہ بھی پاکستانی سائنٹسٹ کی جو ہے نا کاوشوں کا انتیجہ ہے جو کہ فیصل آباد ایکرکلچر جنورسٹری والوں نے کی ہے اس کے بعد انہوں نے اب ایسا ہوئے کی اس سال سے یہ اب وافن مقدار میں پاکستان میں موجود ہے سندھ میں بھی موجود ہے اور پنجاب کے اندر بھی موجود ہے اس کا بھی اردو اردو میں ہے کوئی نام اس کا یہ بھی نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے چھیا سیڈ بھی امپورٹیڈ ہی ہے چھیا سیڈ کی فیملی کا ایک اور نام ہوتا ہے جسے ہم تکھ ملنگا کہتے ہیں لیکن وہ ایک بلکو ڈیفرنٹ چیز ہیں اس کا ورجن بھی ڈیفرنٹ ہے یہ گولڈ سیڈز ہوتے ہیں وہ ایکریکٹر انگلیس سیڈ ہوتے ہیں تو چھیا سیڈ اور تکھ ملنگا میں دونوں میں فرق ہے اور دونوں ڈیفرنٹ چیز ہیں اس کا اردو میں کوئی نام نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دیسی گھی ہے یہ گائے کا دیسی گھی ہے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے ہنی موجود ہوگا اور ڈرائی فوٹ ہیں کچھ حد تک موجود ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ سارے کی سارے کول پریس آئلز ہیں یہ دیکھیں آلمنٹ کا کول پریس آئل ہے اور یہ آلمنٹ کا وہ والا آئل ہے جو کہ امریکن بیچ سے نہیں لیا گیا یہ ہمارے جو قدرتی بیچ ہے جو کہ نیچرلی سکردو اور ہنزہ اور گلگت میں پائے جاتے ہیں یہ ان باداموں کا تیل نکالا گیا تو اس لیے یہ پیور اور آرگینک بھی ہے اور نیچرل بھی اسی طرح سیسم جو ہے یہ ہم نے چکوال سے لی ہیں اور پھر اس کی ایکسٹریکشن جو ہم نے خود کیا ہمارے پاس اپنا ایک پلانٹ ہے جسے ہم جو اس کی ایکسٹریکشن کرتے ہیں یہ والنٹ ہے یہ بھی ہنزہ کے آئل ہیں یہ سارے کول پریس آئل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کول پریس آئل وہ ہوتے ہیں جس کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ہیٹ وارا اس کو نیم اس کو فیس کیا گیا اس کے اندر کسی گیس یو کیمیکل ریاکشن سے اس کے ایکسٹریکشن نہیں کی گئی بلکہ سیدھی طرح ایک مشین ہے اس کے اندر سے اسکیوز کیا گیا اور نیچرل طریقے سے اس کا کول پریس پروسس سے وہ نکل آیا اسی طرح یہ آلیوز ہیں آلیوز آپ کو پتہ ہوگا آج کل پاکستان میں بھی اس کی بڑی پروڈیکشن ہو چکی ہے اور اس پہ پورا ایک پروگرام بھی لوگوں چلا رہے ہیں کر رہے ہیں یہ چکوال کے علاقے سے ایکسٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں اس کو اگایا جاتا ہے اور چکوال ہی میں اس کی بارانی جووستی کے اندر مشین ہے جہاں پہ اس کو ایکسٹریکشن کی جاتی ہے ہم وہیں سے اس چیز کو جو لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خالد سنگز کے اندر جو چیز بھی آپ کو ملے انڈر ون پلیٹوارم ون روف وہ ہنڈر پرسنٹ پیور نیچر اور اورگینک ہو اس کام کے لیے ہم پورے پاکستان میں جو نا وزٹ کرتے ہیں میں نے جیسے گلگس کردو کا بتایا اسی طریقے سے کینوہ کے بارے میں جو ہنڈرون سندھ قائرپور میرپور وہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں مورنگا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیصلہ باد لاہور پنجاب کی دیگر بھاولپور اور دیگر شہروں سے جو نا مورنگا کے اردو میں مورنگا ہو جائے ہیں مورنگا کے اردو موجود ہے مورنگا جو ہے وہ نیٹیو ایشن ساؤت ایشن پلانٹ ہے اس کا نام ہے سوہانجنہ سوہانجنہ کی پھلیاں بھی ہوتی ہیں سوہانجنہ کی بیچ بھی ہوتے ہیں اس کے پھلیوں کا اچار بھی ہوتا ہے اس کے پتہوں کا جو نا یہ پورٹل بھی بنتا ہے یہ اس کو ڈیو ایچو ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن نے سوپر فوڈ قرار دی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ نیٹریشنل ویلیو موجود ہوتی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں مائیکروز تو اس کے سارے موجود ہوتی ہیں ملٹیو وائٹامینز اس کے اندر موجود ہیں منرلز اس کے اندر موجود ہیں اگر آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی خوراک میں بہت زیادہ منرلز موجود نہیں ہیں آپ فروٹ وارا کا یوز نہیں کرتے سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے تو مرنگا کی ایک چمچ جو ہے وہ آپ کو کافی ہوتی ہے وہ آپ کے دن کے اندر جو آپ کی مائیکرو نیٹریشنل ویلیوز ہیں وہ آپ کو میاہ کر دیتی ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ملٹی وائٹامینز جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے فلان ایک برینڈ ہے سینٹرم فلان کا جو ہے نا وہ ملٹی وائٹامینز کا کیپسول دی ہے تو اس کی بجائے آپ اگر ایک چمچ آپ اپنا اس مرنگا یا سوانجنل کا کل لیں تو آپ کو ساری چیزیں کلیر رہیں گے دیکھیں اس کے اندر اتنے نیٹریشنل ویلیوز موجود ہیں ان سب کا پرسنٹیج ہم نے اس کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اس کے سر تھوڑا پرائیسیز اگر آپ بتائیں تاکہ ایڈیا ہو جائے کہ کس طرح ہے جی میں پرائیسیز آپ کو بتاتا ہوں جیسے ہی ہے ہمارے چمیرو ٹی وارا ہے ٹی دوارہ جتنی بھی ہیں وہ ساڑھے تین سو رپے کی ہیں اور یہ ان کا فیفٹی گرام اس کا ویٹ ہے جو مورنگا پاورڈر ہے یہ ہائی کالٹی مورنگا پاورڈر ہے کیونکہ میں نے کو بتایا اس کو ہم ڈی ہائیڈریٹر پر خوش کرتے ہیں اس کو بھی ہم سائے میں خوش نہیں کرتے ڈی ہائیڈریٹر میں کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایفلا ٹاکسنز وارا جو ہے وہ نہیں ہوتے اور کس تھوڑا سی زیادہ جاتی ہے تو اس لیے اور اس کا کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کی پرائیس جو ہے نا وہ پندرہ سو ہے مارکٹ میں آپ کو ایک اور ورجن میرے پاس موجود ہے ابھی یہاں پہ نہیں ہے وہ تھوزنڈ روپیز کے اس کے علاوہ یہ والے ٹی ہے یہ فائف ہنڈرڈ روپیز کی ٹی ہے حلدی جو ہے وہ ساڑھے تین سو رپے کی ہے کیونہیں سکس فیفٹی کے چیا سیڈ جو ہے وہ بارنس روپے کی ہے باقی یہ آئلز ور ہیں یہ ان کی رینج شروع ہوتی ہے کوئی تھری ہنڈرڈ سے اور جاتی ہے آل میٹ کی ون تھالنڈ تک جا رہی ہے یہ ہیر آئلز ہیں ہیر آئلز کی ففٹین ہنڈرڈ پرائیسز ہیں سیل پرائیس ہیں سی بگ تھونڈ سی بگ تھونڈ جو ہے یہ ففٹی ہے تھرٹی ایمیل ہے اور اس کی پرائیس ہے دیسی گھی اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہاف کے جی نائن ہنڈرڈ روپیز کے بیری کا شہد ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی کوسلی ہوتا ہے تو یہ اٹھاران سو روپے کا ہاف کے جی دیسی اس کا بھینس کا ہے گھائے کا ہے یہ گھائے کا ہے جی گھائے کا ہے اور اس کا ہے چاٹ کا یعنی کہ یہ دی سے بنایا گیا ہے یہ ملائی والا نہیں بننا ہوا ہے ملائی والا بنا جاتا ہے وہ تو تھوڑا سستہ ہوتا ہے ایک چاٹ کا بنایا جاتا ہے وہ دی بنا کے سرکی سے گاؤں میں جسے پروسس کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے یہ وہ والا دی ہے چلے سر بہت خوشی ویڈی آپ سے آپ کا پروڈکٹ دیکھ کر بہت میں بہت شکریہ جی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ